بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کمپلیٹ ہارڈوئر کو کور کریں گے ہارڈوئر ڈیوائسز ہے کمپیوٹر کی ایک انپوٹ ڈیوائسز ہے ایک آوٹپوٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک ہارڈوئر ایک سارٹوئر ہے تو اس چپٹر کے اندر ہم کمپلیٹ ہارڈوئر کور کریں گے اور یہ بک جو ہے آئی سی ٹی انپارمیشن کمیونکیشن اپ ٹکنالوجی ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیپائن کمپیوٹر ٹھیک ہے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے تو اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بھی آپ کو آلڈی بتا چکا ہو کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرونک ڈیوائسز ہے اور یہ دیٹا کو ایکسپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ دیٹا کو پروسس کرتا ہے اور اس کی ساتھ آپ کو سکرین پر آوٹپوٹ میں انپارمیشن شروع کرتا ہے تو کمپیوٹر جو ہے یہ ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے اور الیکٹرونک کا مطلب ہے کہ یہ الیکٹریسٹی کی ترو چلتی ہے اور یہ جو ہے دیٹا کو ایکسپ کرتا ہے انپوٹ ڈیوائس کے ذریعے اور یہ دیٹا کو پروسس کرتا ہے اور جو ہے آوٹپوٹ پر آپ کو دیٹا پروس کرتا ہے انپارمیشن ٹھیک ہے کمپیوٹر از ان انٹر ریلیٹڈ کمبینیشن اپ کمپوننٹس دیٹ پرپارم ای بیسک پانشن اپ انپوٹ ٹھیک ہے کمپیوٹر جو ہے یہ کمبینیشن اپ کمپوننٹس ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے انپوٹ ہے آوٹپوٹ ہے پروسسنگ ہے دیٹا سٹورج ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کمبینیشن اپ کمپوننٹس ہے ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے کمپیوٹر کمبینیشن اپ کمپوننٹس ہے کمپیوٹر جو ہے بنتا ہے تو یہ انپوٹ ہے پروسسنگ ہے پروسسنگ کی علاوہ آوٹپوٹ ہے ٹھیک ہے اور آوٹپوٹ کی علاوہ سٹورج ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹورج میں آپ جو ہے ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں پیوچر کیلئے وہ ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں کمپیوٹر جو ہے یہ ان چیزوں کا کمبینیشن ہے اور یہ کمپیوٹر کرتا ہے ہم جتنی بھی ڈیٹا کو انپوٹ کرتا ہے کمپیوٹر اس کو پروزس کرتا ہے پھر اس کی مختلف پارٹس ہوتی ہے ہر پارٹس کی اپنی پانشن ہوتا ہے تو کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی پانشن ہوتی ہے تو یہ ایک خاص آئی سیز کی ذریعے کنٹرول ہوتا ہے اور یہ انڈ یوزر جو ہے یوزر جو ہے ان کو انپارمیشن پروائیڈ کرتا ہے تو بیسیکلی کمپیوٹر ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہوتا ہے اور یہ کمبینیشن اپ ڈیپرنٹس پارٹ ہے اس کے بھی مختلف پورٹس ہے اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کمپیوٹر مدربورٹ پہ تو اب بھی وہ ویڈیو ایزلی دیکھ سکتے ہیں اوپر لنک پہ کلک کریں تو آپ کو جو ہے کمپیوٹر آئیڈیا ہو جائے گا اس سے کی کمپیوٹر کی مختلف پارٹس کے بارے میں تو کمپیوٹر جو ہے یہ کمبینیشن اپ ڈیپرنٹ کمپوننٹس ہے اس کے بعد یہ ڈیسکس ڈیپرنٹ کمپوننٹ انپوٹ ٹھیک ہے اور سی پی او آوٹ پوٹ ٹھیک ہے یا اور مین کمپوننٹس آپ کمپیوٹر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ڈیسکس کریں گے ڈیپرنٹ کمپوننٹ انپوٹ سی پی او آوٹ پوٹ ٹھیک ہے یا مین کمپوننٹس آپ دو کمپیوٹر ٹھیک ہے تو کمپیوٹر کا جو ہے یہ تری بیسک کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں سب سے پہلی یہ انپوٹ ہے ٹھیک ہے تو انپوٹ کی ذریعے ہم ڈیٹا کو کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں بیسکلی موز ہے ہماری پاس موز کی علاوہ جو ہے کی بورڈ ہے تو یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈیسکس کریں گے یہاں پہ جو ہے تری مین کمپوننٹس آپ دو کمپیوٹر ٹھیک ہے ایک انپوٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک پروسسنگ یونٹ ہے ٹھیک ہے پروسسنگ یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں تو کمپیوٹر جو ہے پروسسر اس کو پروسس کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ مین چیز جو ہے پروسسر کے ساتھ کمبینیشن آپ ریم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ریم کی علاوہ جو ہے ممری ہوتا ہے تو یہ تین کمبینیشن جو ہے یہ ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے اور اس کے بعد ترن نمبر پر جو ہے یہ آؤٹپوٹ یونٹ ہے جب یہ ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے سی پی او تو آؤٹپوٹ پر جو ہے شو کرتا ہے انڈی یوزر کو تو تری بیسک کمپوننٹ آپ دو کمپیوٹر انپوٹ ہے پروسسنگ ہے اور آؤٹپوٹ ہے یہاں پہ ہم سب سے پہلے انپوٹ کو ڈسکس کریں گے کہ انپوٹ کمپیوٹر کا کیا چیز ہوتا ہے تو انپوٹ جو ہے دو ڈیوائس طرو ویچ وی انٹر دو ڈیٹا ان انسٹرکشن پروگزام انٹو دو کمپیوٹر آرکار انپوٹ ڈیٹا ٹھیک ہے تو انپوٹ ڈیٹا جو ہے میں آپ کو سیمپل جو ہے ورڈ میں سمجھاؤ کہ انپوٹ ڈیٹا جو ہے ہم ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سیمپل اگزامپل یہ کیبورڈ کا ہے یہ ماؤس کا ہے یہ کیمرے کا ہے تو یہ انپوٹ ڈیوائس ہے اور اس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انپوٹ ڈیوائس ہے یہاں پہ یہ اگزامپل جو ہے یہ کیبورڈ ہے کیبورڈ کے علاوہ دوسرا ماؤس ہے اور سکینر ہے کیمرہ ہے اس کے علاوہ بہت سے اگزامپل ہے لیکن یہاں پہ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ انپوٹ ڈیوائس اور ڈیوائس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسری نمبر پر جو ہے یہ سنٹرل پراسسنگ یونٹ ٹھیک ہے سی پی او جو سی پی او یہ سنٹرل پراسسنگ یونٹ ہے اور یہ کمپیوٹر کا برین بھی ہے ٹھیک ہے تو سی پی او کے اندر جو ہے یہ مختلف پارٹس ہوتا ہے اور یہ پارٹ جو ہے میمری ہوتا ہے ریم ہوتا ہے اور یہ ڈیٹا کو پراسس کرتا ہے سی پی او is located on motherboard سی پی او جو ہے یہ مدربورٹ کو بسکلی سی پی او کہا جاتا ہے کیونکہ مدربورٹ پر پراسسر اٹیچ ہوتا ہے ریم اٹیچ ہوتا ہے اور سی پی او جو ہے یہ بسکلی پراسس کو کہتی ہے کیونکہ جتنی بھی پانشن کمپیوٹر کے اندر پر پام ہوتا ہے تو یہ مدربورٹ کے ذریعے ڈیٹا پروسس کرتا ہے اور یہ آؤٹپوٹ پر شو یہ پاس ہوتا ہے سی پی او کی ذریعی کنٹینیوسلی کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے یہ انپوٹ کے ذریعی ہم کمپیوٹر کو انٹر کرتا ہے اور پھر جو ہے یہ ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے کنٹینیوسلی ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے پھر یہ ڈیٹا کو جو ہے ریم کی طرف بیشتا ہے اور ریم جو ہے یہ آٹپوٹ پہ شو کرتا ہے تو سی پیو جو ہے یہ کنٹینیوسلی ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے ڈیٹا کم پرام ریم ٹھیک ہے سی پیو پروسسڈ ڈیٹا سینڈ اینڈ سینڈ اٹ بیک ٹو ریم اینڈ اڈر یونٹ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریم اور پروسسر جو ہے اس کے دونوں کا کمیونکیشن ہوتا ہے ڈارک کمیونکیشن ہم ڈیٹا کو انپوٹ کرتا ہے تو ریم وہ پروسسر کی طرف بیجتا ہے ٹھیک ہے سینڈ کرتا ہے پروسسر جو ہے وہ ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے دوبارہ ریم کی طرف بیجتا ہے سینڈ کرتا ہے اور ریم جو ہے یہ آٹپوٹ پہ شو کرتا ہے تو ان کے درمیان یہ ڈارک کمیونکیشن ہوتا ہے سی پیو جو ہے یہ کنیکٹ ہوتا ہے آل انپوٹ ڈیوائس کے ساتھ ٹھیک ہے سی پیو کے ساتھ ہم جو ہے آل انپوٹ ڈیوائس کو کنیکٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ آٹپوٹ ڈیوائس اور پھر سٹوریج ڈیوائس ہے اور یہ جو ہے سی پیو آل پانشن کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ ہم کو جتنی بھی انسٹرکشن ہم انپوٹ کرتا ہے وہ پروسس کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سکرین کے ذریعے ہم جو ہے آٹپوٹ پہ شو کرتا ہے تو سی پیو کا بیسیکلی پانشن بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنی بھی مادر بورڈ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے انپوٹ آٹپوٹ اور سٹیوریڈ ڈیوائیس جو ہے یہ اٹیج ہوتا ہے سی پیو ریسیو دیٹا پرام انپوٹ ڈیوائیس سی پیو جو ہے یہ انپوٹ ڈیوائیس سے ریسیو کرتا ہے اور پرپوم پروسیسنگ انڈا ڈیوائیس اور دین سیلڈ ریزلٹ آب دو پروسیسنگ دیٹا آٹپوٹ ڈیوائیس اس کا سیمپل مطلب یہ ہے کہ سی پیو جو ہے یہ انپوٹ ڈیوائیس سے دیٹا ریسیو کرتا ہے اور پھر اوہر ڈیٹا جو ہے یہ پروسیس کرتا ہے اور پھر اس کا ریزل جو ہے یہ آٹپوٹ پہ ہمیں شو کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بات جو ہے سی پیو کا کمبینیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے سی پیو کا بیسکلی اٹو کمبینیشن ہوتا ہے اور سی پیو کو بیسکلی جو ہے یہ پروسیسر ہوتا ہے ٹھیک ہے سی پیو جو ہے یہ بیسکلی پروسیسر کو کہا جاتا ہے اور پروسیسر جو ہے یہ کمبینیشن آپ جو ہے ٹو یونٹس ہے پہلے جو ہے وہ کانٹرول یونٹ اس کو کہتے ہیں سی ایو ٹھیک ہے کانٹرول یونٹ جو ہے یہ کانٹرول یونٹ اس کانٹرول آل دے ایکٹیویٹی آب دے کمپیوٹر سسٹم ٹھیک ہے کانٹرول یونٹ جو ہے یہ سارا ایکٹیویٹی کو کمپیوٹر کے اندر کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے accept the data from the input device and send it to memory ٹھیک ہے یہ جو ہے data کو input سے accept کرتا ہے اور پھر یہ memory کی طرف send کرتا ہے ٹھیک ہے from memory the data are then transferred to ALU and send the result to the output unit ٹھیک ہے تو یہ جو ہے data کو transfer کرتا ہے ALU کے طرف ALU جو ہے automatic logical unit ہے یہ ہم بعد میں discuss کریں گے لیکن یہاں پہ control unit جو ہے data جو ہے input کے ذریعے accept کرتا ہے اور پھر یہاں ALU کے طرف send کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا main punch جو ہے یہ controlling ہوتا ہے جتنی پنشن CPU کے درمیان پر پام ہوتا ہے تو یہ control کرتا ہے دوسری نمبر پر automatic logic unit ہے ٹھیک ہے تو یہ CPU کا سب سے basic unit ہوتا ہے automatic and logical unit کا مطلب یہ ہے کہ computer کے اندر جتنی بھی calculation پر پام ہوتا ہے ٹھیک ہے computer جو ہے basically calculation کیلئے جو ہے بنا ہوا ہے لیکن اس کے اندر جتنی بھی calculation ہوتا ہے تو یہ automatic and logical unit کی اندر جو ہے پر پام ہوتا ہے اس کا responsibility جو ہے یہ automatic and logical unit جو ہے پر پام کرتا ہے computer کے اندر جتنی بھی automatic and logical unit جو ہے یہ addition پر پام کرتا ہے automatic calculation پر پام کرتا ہے سمپل مطلب یہ ہے اور یہاں پہ addition جتنی بھی addition ہوتا ہے تو یہ بھی پر پام کرتا ہے subtraction ہے multiplication ہے division ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ calculation پر پام کرتا ہے اور یہ logic unit کا مطلب یہ ہے کہ computer کے اندر مختلف gates ہوتا ہے ٹھیک ہے gates ہوتا ہے computer کا iron gate nor gate r gate tk exclusio r gate x nor gates مختلف gates ہوتا ہے تو یہاں پہ automatic calculation پر پام کرتا ہے اور logic جو ہے یہ مختلف gates ہے تو یہاں پہ logic unit جو ہے اوہو gate کا pension پر پام کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ تیسی نمبر پر جو ہے یہ output unit ہے ٹھیک ہے تو output unit یہ تو simple ہے کیونکہ data ہم keyboard کے ذریعے input کرتا ہے اور cpu جو ہے وہاں پروسس کرتا ہے اور ترل نمبر پہ جو ہے یہ output device ہوتا ہے ٹھیک ہے تو output device پہ جو ہے data ہم کو show کرتا ہے result کو show کرتا ہے اور output device کا simple example جو ہے یہ منیٹر ہے پرینٹر ہے lc ڈی ہے ٹھیک ہے اس طرح بہت سے example ہے to output device جو ہے یہ ہم کو data یا given instruction کا جو result ہے یہ show کرتا ہے یہاں پہ میں نے ایک آپ کے سمجھانے کیلئے ایک diagram کو بنایا ہے یہاں پہ تو یہاں سے ہم data کو جو ہے enter کرتا ہے computer یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پہ man memory ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ میں بعد میں ایک ویڈیو complete ویڈیو بناوں گا کہ man memory کیا ہے ٹھیک ہے اس کی مختلف type ہوتا ہے پھر تو یہاں پہ data ہم جب enter کرتا ہے تو man memory جو ہے اور data کو accept کرتا ہے ٹھیک ہے man memory جو ہے یہ data کو direct communication کرتا ہے cpu کے ساتھ processor کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ memory جو ہے data کو processor کی طرف بیچتا ہے send کرتا ہے processor data کو process کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے data دوبارہ جو ہے primary memory یا ram کے طرف send کرتا ہے اور ram جو ہے ہمیں output پہ show کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک diagram ہے کہ یہ input device ہے یہاں سے data کو enter کرتے ہیں primary memory جو ہے یہ data کو accept کرتا ہے اور cpu کے طرف بیچتا ہے اور cpu جو ہے process کر دوبارہ ram کے طرف send کرتا ہے اور اس کے بعد main memory ram جو ہے یہ output پہ show کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ simple diagram ہے آپ کے سمجھانے کے لئے اور انشاءاللہ اس پہ میں next complete video بناؤں گا primary memory پہ کی یہ کس طرح function perform کرتا ہے یہ volatile memory ہے کیونکہ primary memory جو ہے اگر electricity اب ہو گیا تو primary memory کے اندر جیتنی بھی data ہوتا ہے یہ last ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ایک چیز سمجھاؤں گا storage unit primary memory تو میں یہاں پہ آپ کو clear کروں گا storage unit primary memory بھی اس کا نام ہے دوسرے نام primary memory secondary memory 1 ہوتا ہے یہاں پہ primary memory کو discuss کریں گے یہ جو memory ہوتا ہے یہ data کو temporary store کرتا ہے temporary کا مطلب یہ ہے کہ اگر switch up ہو گیا تو سارا data کو lost ہوتا ہے تو یہاں ہے temporary کا مطلب یہ ہوتا ہے instruction information the storage unit is often called either man memory internal memory اور primary memory تو اس کا بھی تین نام ہے یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ primary memory ہے اس کو man memory بھی کہا جاتا ہے man memory کی علاوہ internal memory ہے اور internal memory کی علاوہ primary memory بھی ہے تو یہ 3-4 نام ہے اور یہ volatile ہے volatile can مطلب یہ ہے کہ system computer switch up ہو گیا تو جتنی بھی data ram میں ہوتا ہے وہ loss ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو there are usually two type of storage ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا بھی دو type ہے storage کا primary ہے اور ایک ram ہے ٹھیک اور rom ہے ٹھیک ram جو ہے پہلے ram کو discuss کریں گے اس کے بعد rom کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ریم کے بارے میں جو ہے پتہ ہو کہ ram data کو temporary restore کرتا ہے اور یہ doric processor کے ساتھ communication کرتا ہے data input سے input کے زیرے accept کرتا ہے پھر processor کے طرف send کرتا ہے processor data دوبارہ primary memory کو send کرتا ہے اور اس کے بعد primary memory ram output پہ ہمیں show کرتا ہے تو اس کا two type ہے یہاں پہ ram اور rom ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم ram کو discuss کریں گے ram جو ہے random access memory ٹھیک ہے ram also called volatile or semiconductor memory ٹھیک ہے volatile کا مطلب یہ ہے پہلے میں آپ کو سمجھایا کہ data loss ہوتا ہے کمپیوٹر switch up ہو گیا ٹھیک ہے this is the memory where information can be erased or changed ٹھیک ہے کہ اگر system switch up ہو گیا تو data erase data ہاتم ہوتا ہے it is temporary memory ٹھیک ہے تو temporary کا مطلب یہ ہے کہ یہ data کو future کی لئے store نہیں کرتا ٹھیک ہے جب system switch up ہو گیا تو data loss ہوتا ہے anything store and ram is lost when the computer is switch up ٹھیک ہے تو میں نے آپ پہلے بتائی کہ system switch up ہو گیا تو سارا data کو loss ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا RAM ہوتا ہے read only memory ٹھیک ہے ROM is non volatile memory data cannot be erased when the computer is switch up ٹھیک ہے تو ROM جو ہوتا ہے یہ non volatile ہے اور non volatile کا مطلب یہ ہے کہ یہ data کو store کرتا ہے ٹھیک ہے اگر system switch up ہو گیا تو یہاں data erased نہیں ہوتا data loss نہیں ہوتا تو ROM جو ہے یہ permanently data کو store کرتا ہے information can be read from ROM ٹھیک ہے ہم ROM سے information کو read کرتا ہے but we cannot try information to it ٹھیک ہے یہاں پھر آپ کو simple یہ سمجھاؤ کہ REM سے data کو read کرتا ہے اس میں ہم کچھ قسم کی بھی ہم اس میں changes نہیں کر سکتی ہے نو سے data کو write کر سکتے ہے ROM as used per store permanent data ROM data permanently store کرتا ہے یہ non volatile ہے اور data permanent store کرتا ہے تو یہ اس chapter کے اندر میں نے complete hardware کی complete تو نہیں لیکن البتہ میں نے یہاں تک سمجھا انشاءاللہ اس پہ میں next ویڈیو بھی مناؤں گا ٹھیک لیکن میں نے آپ کو یہ سلائیڈ بنا چکا ہو اگر کسی دوست کو ضرورت ہو تو آپ کاملز میں اپنا ایمیل لکھے میں آپ کو سلائیڈ سلائیڈ نہ روگا اور اس کے علاوہ میں نے آپ کی سلائیڈ بنایا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنی والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے اور اگر آپ نے ابھی تک دی اٹی کا کلاس جو ہے آٹینڈ نہیں کیا تو یہ آپ کی لئے کافی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم آپ کو جل اپلوڈ کریں